السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی خوالہ بنت مالک بن ثالبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو ان کے شوہر عوث بن ثامت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے زیہار کر لیا تھا ان سے تو زیہار کیا ہوتا ہے یعنی بیوی کو یہ کہہ دینا انتی علیہ قدر امی تو مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے اس کو زیہار کہتے ہیں کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس طرح سے کہہ دے انتی علیہ قدر امی کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے تو اس کو زیہار کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں اس زیہار کو طلاق مانا جاتا تھی لہذا جب ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے تو یہ خوالہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھا کہ اس کا کیا حل ہے کیا مسئلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے بلکہ یہ کہا کہ اس تعلق سے ابھی کوئی جواب نہیں ہے شریعت میں اس مسئلہ کوئی حل نہیں بتایا گیا ابھی تک اللہ تعالیٰ اس بارے میں کوئی حکوم نازل نہیں فرمائے تو اس طرح سے بات چیت ہوتی رہی وہ پریشان ہو گئی کہ ایسے کیسے ہمارے بارے میں کوئی حل نہیں ہے ہم کیا کریں کیا ہوگا یہ بات ہوئی نہیں تھی کچھ دیر تک تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سورت نازل فرمائے سورہ مجادر یعنی اٹھاس میں پارے گی سب سے پہلے سورت تو اللہ تعالی نے اس کے اندر اس مسئلے کا حل بتا دیا اور ہر یہ بتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ اگر کوئی شہر ظہار کر لے اپنے بیوی سے تو اس سے بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی وہ حرام نہیں ہوگی وہ ماں نہیں بن جائے گی مات ہوئی ہے جس نے ان کو جنا ہے لیکن اس نے قرائم کیا گناہ یہ غلطی ہے تو اس کیا کفارہ دینا ہوگا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو لگتار کنٹینیو دو مہینے کے روزے رکھنے ہیں اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو ساٹھ مسکین کو سسٹی ساٹھ مسکین کو کھانا کھلانا یہ کفارہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وہ عورت ہمارے گھر پہ آئی تھی اور یہ بات ان دونوں کی بیچ میں ہو رہی تھی اب میں سن نہیں پائے کہ کیا بات ہوئی ہے بس اتنا پتا چلا دی کوئی بات تو ہو رہی کچھ پوچھ رہی ہے عورت لیکن کیا بات پتا نہیں چلا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ میں گھر پر رہ کر کیے مجھے پتا نہیں چل پایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتویں آسمان پر عرش پر ہے وہاں پر اللہ نے ان دونوں کی بات کو سن لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس عورت کی بات کو اور پھر اللہ تعالیٰ نے بات کو سن کر کہ اس کا حکم بھی آسمان سے نازل فرما دیا اللہ اکبر اس سے کئی فائدے ہوتے ہیں اس بات کو کیا بات چلتا ہے کہ غیب کا علم کسی کو نہیں ہوتا اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اس سے بڑی کون ولی ہو سکتی بتائی اس علیہ وسلم کی بیوی ہم مسلمانوں کی ماں ہیں وہ کہتے ہیں گھر پر مجھے پتا نہیں چلا کیا بات چل لی جب اللہ نے اس لئے نازل فرق تب پتا چلا گیا اچھا یہ مسئلہ ہے تو پھر ایک انسان کیسے دعویٰ کر سکتا ہے یا کوئی دوسرا انسان کسی ولی بزرگ اللہ کے نیک بندوں کے بارے انسان کیسے عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں ان کے پاس غیب کا علم ہے ان کو سب پتا چل جاتے ہیں خود با خود کیسے پتا چل سکتے ہیں اللہ اکبر اندازہ لگائے اور دوسری بات کہ یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے اللہ حکم نازل فرماتے اللہ بیان کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے تھے تو اس مسئلے میں جب بیان نہیں تھا اللہ سے کوئی حکم نہیں آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے جواب نہیں لیا اس سے ہم لوگوں کو بھی نصیت عبرت مل لئی ہے اور نصیت کی بات ہے کہ جب کسی کو علم نہیں ہو شریعت کے بارے میں چھپ ہو جانا چاہیے خاموش گیا گیا کہہ دے مجھے نہیں پتا مجھے نہیں معلوم تو مجھے نہیں پتا مجھے نہیں معلوم یہ کہنے میں کوئی حق کی بات نہیں ہے بلکہ ایسا کہنا چاہیے جب تک کی صحیح علم نہ و پفتہ علم نہ ہو انسان زبان نہ کرے تو علماء کی بات ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولنے ہیں تو آج بہت سے پبلک بہت سے عوام کو دیکھئے کہ کوئی بات جیسے آتی ہے فرم گول دیتے کہ ہاں یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ایک عام پبلک ایک عام آمی کیسے جواب دیتے ہیں شریعت کے مسائلوں کیسے حل کرتے ہیں کیسے جواب دیتے ہیں کیسے اللہ کا ڈرہ خوف نہیں تھا اتنی حمد ان قدر کیسے ہوتی ہے تو یہ سب خبردار ہو جائے ہیں کبھی بھی کوئی انسان جواب نہ دیتے ہیں پبلک کسی مسئلہ کسی نے پوچھا اور جلدی سب جواب دیتے ہیں لپک کر کے آپ بول دیں یہ غلط طریقہ ہے یہ علماء کا کام ہے مسائل کو بیان کرنا جواب دینا اور عالم میں بھی اگر ان کو پتہ نہیں صاف کہہ سکتے کہ مجھے نہیں مانا ضرور نہیں کہ ہر کسی کو ہر جس کا علم ہو بھی اور اس سے بھی پتہ چلا ہے کہ جو لوگ اماموں کے بارے میں بڑے بڑے علماء کے بارے میں بھی عقیدہ رکھتے کی نہیں ہیں انہوں نے جو کہہ دیا سب پتھر کی لکھی انہوں نے جو فتوہ دے دیا یا جو مسئلہ بیان کر جائے ہم اس کو مان کے چلیں گے ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ہم اندھے نہ ہو جائیں کسی کی محبت میں کسی کی تعظیم میں آنکھ اور کن کھلی رکھیں کسی کی بھی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے امام مالک امام مالک چاروں امام میں سے ایک امام مالک امام مالک رمض اللہ علیہ نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی وہ کتنے بڑا علیہ ہو جائے کتنے بڑے امام ہو جائے سب سے غلطی ہو سکتی ہے وہ صحیح بھی بول سکتا ہے غلطی بھی ان سے ہو سکتی ہے لیکن صرف ایک ذات ایسی ہے مخلوق میں انسانوں میں جس سے غلطی نہیں ہو سکتی اور وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعالیم دی امام مالک رمض اللہ علیہ تو اس صورت کے اندر مجھد علیہ کے اندر دیکھتو زہار کا حکم ہوا دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ بہن کیا کہ یہودی یہودی اس طرح سے سلام کرتے تھے جو سلام کا طریقہ اللہ صلی اللہ علیہ نے اسی خواہیا تھا تو یہودی نبی کے پاس آگے کیا کہتے ہیں اس سام علیکم اس سام علیکم اس سام تو اس سام علیکم وہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے موت اس سام علیکم آپ پر موت ہو انہا لیلہ و انہا جم تو اللہ نے اس کو آگاہ کر دیا کہ یہ تو موت کی بدعا کرتے ہیں کی دعا دیتے ہیں اللہ نے یہ طریقہ سلام کا نہیں سکھائے تو اس سام علیکم آج ہی کچھ مسمان دے دیکھیں بیچارے پر سے معلومات نہیں ہوگی اس سام علیکم اتنی جلدی سے اور ایسا بولتے ہیں پتہ نہیں سر تک کیا بھولنے اب سام بولیے اس سلام علیکم اس سلام لام لائی سام بولے گا اس سام علیکم مطلب آپ پر موت ہو اور اس سلام علیکم مطلب آپ پر سلامتی ہو آپ دعا دے رہے کہ اللہ کیسے حفاظت ہو اللہ کی طرف سے آپ پر سلام دے اس سلام علیکم اچھے سام سلام کیے اس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام باتیں دے رہے گا اس سلام علیکم سیئے اس سلام علیکم ورحمت اللہ یہ بھی سیئے اس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پورا کمپریر سلام ہے تینوں طریقہ سیئے لیکن یہ پورا بولیں گے تو اور زیادہ سواب ملے گا پھر اللہ نے سرگوشی کا ذکر کیا سرگوشی یعنی کان میں آہستہ سے کوئی بات کہہ رہا ہے کانہ پھوسی کرنا اس کو سرگوشی کہتے ہیں تو اللہ تعالی نے منع فرمایا کوئی انتظر سرگوشی نہ کرے برائے کے کاموں میں غلط کاموں میں عجدے کی عورتوں میں یا مردوں میں کانہ پھوسی کرتے ہیں سرگوشی کرتے ہیں کسی کی برائے کسی کی بات کسی یا کچھ تو ایسی بھی کیونکہ گناہ ہے سرگوشی کرنا بری چیزوں میں غلط کاموں میں یہ اور بھی بڑا گناہ ہے اور اس کے اندر یہ مسئلہ بہن کیا گیا کہ اگر کوئی سچ بات بھی ہو یعنی اچھی بات میں اگر کرنی ہو تو اگر کوئی تین آدمی ہے تو آپس میں دو آدمی سرگوشی نہ کریں اگر سے آپ اچھی بات کرنا چاہ رہے کان میں کوئی بات کہنا چاہ رہے لیکن ایک آدمی کو چھوڑ کر اگر آپس میں بات کریں گے تو اس تیسرے آدمی تو ایسا لگے گا کہ اس کے خلاف آپ کوئی بات کریں تو اسلام نے منع کیا ہے کہ آپ تین آدمی ہیں تو ایک کو چھوڑ کر دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں اگر سے اچھی بات کرنا کیونکہ اس کو بدگمانی پیدا ہوگی اس کا دل خراب ہوگا اس سے نفرت اور جھگڑے ہو سکتے ہیں ہاں لیکن بہت ضروری ہو سکتے ہیں انسان سفر میں ہے یا ایسی طرح تینی آدمی ہیں اور بہت ضروری اس کے بات بھی کرنی ہے وہ نہیں چاہتا کسی طرح پتہ چلیں تب پھر وہ اجازت لے لے یہ حدیث کی ذات ہے کہ اجازت لے لے اگر وہ اس نے اجازت دے دی تب کر سکتے وانت جنرلی سرگوشی آپس میں ایک آدمی دو آدمیوں کو چھوڑ کر کیا کہ علم نہیں کرنا چاہے اس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے اور یہ گناہ بھی ہے پھر اللہ نے بہن کے علم والوں کے درجات کو جو صاحب علم اللہ نے علم دیا ہے اللہ اس کے درجات پر بلند کرتا ہے اس سے علماء کی عالم کی اہل علم کی فضیلت اور اہمیت سمجھ میں آتی ہے اس کے بعد ہے سورہ حشر ہم جلدی سے مختصر بہن کریں بہت ساری سورت اس پارے گندر ہے سورہ حشر اس کی پہلے آت یہ سورت بھی مدنی ہے سبح لاللہ بما فی السماوات وما فی الارض وہوالعزیز الحکیم آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اوپر جو کچھ ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بہن کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہم دو سرہ میں لگے رہے تھے یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا گیا کہ پہاڑ بھی یہ پرندے بھی یہ درہ بھی اللہ کو سزدہ کرتے ہیں اللہ کی تسبیح بہن کرتے ہیں لیکن ہم ان کو سن نہیں سکتے سمجھ نہیں سکتے لیکن ہر مخلوب اللہ کی تسبیح میں اور اللہ کی بات میں لگے رہتے ہیں اس لئے کسی کے لئے کوئی تکبر اور گھمند آئے بات کرتے ہیں کتنے بھی نیک بن جائے یا کتنا بھی شوق ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے کوئی توفیق دی ہے اور اگر آپ کے پاس سے دور ہیں تو گویا کہ آپ نے اللہ کا غضب ہیں اللہ آپ سے ناراضی کرتے ہیں آپ کو توفیق نہیں مل پا رہے گی انسان توبہ استغفار کر اللہ سے معافی مانگے دین کی طرف ہے اس سورہ حشر کا مرکزی مضمون سنٹر لگر بیان کرے گی کیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے تین قبیلے تھے یہودیوں کے بنو ندیر بنو قرآد بنو قیمقہ یہ تین قبیلے یہودیوں کے تھے اس صورت کے اندر بنو ندیر کا اللہ نے ذکر کیا یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حیرت کر کے مدینہ تشریف لیا تو یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا کہ آپس میں ایک دوسری پہ خلاف نہیں کریں گے کوئی کام جنگ نہیں کریں گے ایک دوسری کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے معاہدہ تھے لیکن معاہدہ تو کر لے یہودی لیکن پیٹ پیچھے یہ سازش کرتے تھے یہودی ایک تو سازش کرتے مسلمانوں کا تکلیف دیتے پلس مسلمانوں کے دشمنوں سے آپس میں یہ لوگ یہ یہودی کانٹیکٹ میں تھے رابطے میں تھے اور خلاف سازش کرتے تھے ایک تو یہ تھا اچھا خاص کر کے برو نظیم میں نبی کریف صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کچھ بات چیت کے لئے اور جب آپس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو ایک شخص اوپر سے تیاب پوری سٹن تھی ان لوگی اور نبی کے اوپر سے بہت بڑا پتھر پھک دیا تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے اللہ تعالیٰ نے فوراں بتا دیا فرشتے کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے انہاں نبی کے اوپر ہی پتھر گرا دیا گیا تھے یہودی نہیں گرایا ایک تو پہلے سے سازش کر رہے تھے یہودی مسلمانوں خلاف اور پہلے سے اتنی بڑی اس کی جرعت دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے میں اوپر سے بلا کر کے اوپر سے پتھر گرا کے مارنا چاہ رہے تھے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کیا بنو نظیر کے خلاف بنو قریب کا تو پہلے نکال دے گئے تھے مدینے سے بنو قریبے کی باری بعد میں آنے والی تھی لیکن فلحال اس کے اندر سلوہ اس کے اندر بنو نظیر کا ذکر ہے تو بنو نظیر کو مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گھر لی کیونکہ اس نے دھوکہ دیا مارنے کی کوشش کی اور بہت غلط کام کی اب یہ یہی راستہ بچا تھا کہ اس کو سبق سکھایا گیا تو اس کو گھیر کیا گیا بنو نظیر کو انہوں نے دھڑ گیا خوف کھا گیا اب بگر لڑے ہی انہوں نے ہار ماندیا اب تک پاور میں تھے لیکن اب ہار ماندیا اللہ تعالی اس کے دنوں در اور خوف در ڈال دیا تو یہ لوگ اب گھر چھوڑے چلے گئے بنو نظیر باہر چلے گئے دور مدینے سے تو اسی کا ذکر اللہ نے یہاں کیا اور مال فی نصیب ہوا مال فی کسوں کہتے ہیں مال غنیمت مسلمان جب جنگ کرے جنگ کرنے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں لیکن بگر جنگ کیے لڑنے کیلئے تو جائے لیکن بگر لڑے کافر ڈر کے ویسے وہ ہار ماندیا تب جو مال حاصل ہوگا اس کو مال فی کہتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے اللہ تعالی مدد کی بگر لڑے اللہ نے جتا دیا مسلمانوں کی فتح ہو گئی اور یہودی دیکھیں سازش کر رہے تھے اور کسی سے زلیل ہو کر کے یودی چلے گئے تو آج بھی اگر مسلمان اللہ تعالی مدد آئے گی مسلمانوں کے لئے بس مسلمان کبھی دھوکہ نہ کریں اور کسی پر بھی ظلم نہ کریں پھر اللہ تعالی نے یہ کہا کہ کون بھی اگر اللہ یا اس کی رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اور بہت حترنات ہے اللہ اس کے سب کبھی بھی کسی بھی چیز میں مخالفت نہیں کرنے چاہئے اس کا اندر ایک آیت ہے وَيُؤْذِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمَ وَلَوْكَانَ بِهِمَ خَصَاصَا سورة حش آیت نمبر نو نائن اس کا سبب نوزول یا شان نوزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک مہمان آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا گھر پر گھر کیجئے اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانے کچھ بھی نہیں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ ایک کام کرو تم لے جاؤ اپنے گھر پر مہمان کو تو وہ صحابی اپنے گھر پر لے آئے گھر پر لے تو آئے بیوی سے پوچھا پتا چلا گھر میں صرف تھوڑا سا کھانا ہے اتنا ہے کہ بچے ہی کھا سکتے بس صرف بچے کھانا بچہ ہوگا اب کیا کرے مہمان ہے بڑوں کے لئے بھی نہیں تو انہوں نے مشورہ دیا بیوی کو کہ ایسا کرنا کہ جب میں کھانا لے کر کے مہمان کو پچھ جاؤں تو تم چراغ کو یعنی لائٹ کو بجھا دیں اور اندھیرہ ہو جائے گا تو مہمان کھائیں گے اور میں نہیں کھاؤں گا اس طرح سے مہمان کا پیٹ بھڑ جائے گا اچھا ان کو بھی برا نہیں لے آگا میں نہیں کھاؤں سامنے تو عجیب لگے آپ کیوں نہیں کھا رہے تو میں نہیں کھاؤں گا مہمان کھا لے گا تو ان کا پیٹ بھڑ جائے گا تو گویا کہ کچھ صحابی خود بھی نہیں کھائے بیوی نہیں کھائے بچے نہیں کھائے گھر کا جو بھی کھانا بچا ہوا تھا وہ مہمان کو کھلا دیں کتنی بڑی بات ہے سوچیں کہنا آسان ہے لیکن تصور کر رہے ہوں کہ ہم خود نہ کھا مہمان کو کھلا دیں یہ معاملہ پیشہ اچھا اتنا ترقیب اپنا گئے اپنی سیٹنگ دیکھیں کہ لائٹ کو بجھا دیں پتہ بھی نہیں چلا آج ہم کسی کو کسی کو کچھ انسان دیتا ہے دس جگہ پھیلاتی پھرتے ہیں یہ غلط طریقہ آپ اللہ کے لئے آپ نے کیا ہے خاموش ہو جائے اللہ تعالیٰ کو اس کا جو سواب دے گا تو یہ واقعہ پیشہ آیا مہمان کو کھانا کھلا دے گا سوپاہ کو جب یہ نبی کریم صلی اللہ کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیوی کی شان میں تعریف میں اللہ تعالیٰ نہیں آیت نظر فرماتا اللہ اکبر خوشی سے جھموٹ یہ تھے صحابہ کیسے ہی لوگ صحابہ خلاف کچھ لوگ کوئی بات کہہ دیتے ہیں کیسے صحابہ خلاف کوئی انسان کوئی بات کہتے ہیں ان کی نیکیا ان کی اچھائیا ان کی قربان یہ اتنی ہے کہ ہم مرتے دم تک نہیں کر سکتے اللہ اکبر تو بہت سی قرآن کے آیتیں ایسی جو صحابہ کی شان میں نازل ہی ہیں ان کی تعریف میں نازل ہی ہیں اللہ اکبر اس کے بعد ایک آیت ہے لو انزلنا ہذا القرآن علی جمل اللہ رأیت خاشم متصدبعم من خشید اللہ سرحش آتمہ ٹونٹی ون اللہ نے کہا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو خوفِ الٰہی سے یعنی اللہ کی خوف سے یہ پہاڑ پست ہوکا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اللہ اکبر قرآن کو اگر پہاڑ پر اتارا جہاں پہاڑ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتے اس کے ایک طاقت نہیں قرآن کو اٹھا سکتے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے دیکھی اس امت پر خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا حسان کیا وہ طاقت دی وہ حوصلہ دیا کہ قرآن کی بوجھ کو اٹھا سکے اس کا جو وزن ہے معنی بھی وزن اس کا اٹھانے میں تو وزن نہیں معنی بھی اس کے اندر جو وزن ہے کہ اس کو ہم برداشت کر سکے رسول اللہ علیہ وسلم برداشت کیا اور یہ امت برداشت کر پا رہی ہے ہم سن پا رہے ہیں عمل کر پا رہے ہیں یہ اللہ کی توفیق ہے اور اللہ کا حسان ہے ہم بندوں پر کہ اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم قرآن جیسی عظیم کتاب کو ہم نے اٹھایا اور اس پر ہم عمل کر رہے ہیں سب سے آخر میں دو آیت سورہ شکی ان دو آیتوں کا اندر ہیں بہت سے نام اور صفات بیان گئی ہیں آخری دو آیتوں میں بہت سے نام اور صفات ہیں اس تعلق سے بات پہلے بتائے گئے تھی کہ اللہ کے نام صرف ننانوے ہی نہیں ہیں ننانوے مشہور ہیں اللہ کے بے شمار نام ہیں ان میں سے ننانوے مشہور ہیں تو اللہ کے نام بے شمار ہیں اور جتنے بھی اس نام ہیں سب اچھے ہیں خوبصورت ہیں تو اللہ کے نام بے شمار اللہ کے صفات بے شمار لیکن اللہ کے جو بھی نام ہیں اچھے اچھے ہیں خوبصورت ہیں اللہ کو اگر پکارنا ہے تو انہی ناموں سے پکارا جائے جو نام قرآن اور حدیث میں آیا ہے خدا کہنا اور کوئی لئے استعمال کرنا بارگاہی عیز دی اس طرح نہیں کہنا چاہیے جو اللہ کا نام ہے قرآن حدیث میں بہت نام ہے اس نام سے اللہ کا پکار ہے اس کے بعد سورہ الممتحینا یہ سورہ مدنی ہے اس کے اندر ایک مرکزی مضمون اگر ہم کہتے ہیں تو یہ ہے کہ نبی کے زمانے میں ایک مسلمان نے کچھ ایک بات لکھ کر دی یہ لکھ کرنے کی کوشش کی مسلمانوں میں آپس جو میٹنگ جو بات ہو رہی تھی انہوں نے ایک بات بھیج دی کافر کی طرف صرف اس وجہ سے بس کیونکہ ان کے بچے مدینہ میں تھے اور ان کے بچے مکہ میں تھے تو ڈر رہتے کہ اسے ہلاک نہ ہو جائے لوگ مار نہ دے کیونکہ ان کا پورشتالی سے بی بچے کے تو وہ لیٹر میں لکھ کر دیا تو بھی راستے میں ایک عورت لکھے جا رہے تھے کہ انہیں بال میں چھپا کر تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو میرے اسلام کے ذریعے بتا دیا اور اس عورت کو راستے میں ہی پکڑ لیا گیا ٹھیک ہے وہ لیٹر کافر تک نہیں پہنچ پائے تب اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ صرف یہ غلط طریقہ کوئی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے جائے سے کہ وہ مسلمانوں کی بات مسلمانوں کی کسی راز کو کافر تک پہنچا دشمن تک پہنچا یہ بہت بڑا گناہ ہے تو اس سے ہم سبک مللہ قیمت تک کے لئے ہم مسلمانوں کے لئے ہیں کہ ہم اسے کبھی بھی اپنے فائدے کے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے بیوی کے لئے آج یہ ر никак کتنے مسلمان ہیں آج کتنے مسلمان کے لئے ایمان خروش ہیں کرسی کے لئے عہدہ کے لئے میتا بننے کے لئے لیٹر بننے کے لئے پیسے کے لئے مسلمانوں خلاف سادش کرتے ہیں یا مسلمانوں کی اندرونی بات کو کافر تک پہنچا دیتے ہیں کافر کا حرف آتے ہیں مسلمان کھل کر رہے گا فرکہ حلق کر مدد کر رہے مسلمان کے خلاف بولا ہے یہ کفر ہے سرے سے بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان مسلمانوں کی راز کو یا مسلمانوں کے اندورینی بات کو لکھ کر رہے دوسرے تک پہنچے کہ آپ کی جان چلی جائے کبھی بھی مسلمانوں کے راز کو اور مسلمانوں کے اندورینی بات کو آپ دشمن تک نہیں پہنچا سکتے اس کے بعد یہ صورت نازل ہے سورہ ہدیبیہ کے بعد سورہ ہدیبیہ کا ذکر ہو چکا ہے اس سے اندر اللہ نے یہ بھی بیان فرمائے کہ کوئی بھی مسلمان عورت کسی کافر کے لئے حلال نہیں ہے کوئی بھی مسلمان عورت لڑکی کسی کافر مشرق کے لئے حلال نہیں ہے یعنی کسی مسلمان لڑکی یا عورت کی شادی کسی کافر سے نہیں ہو سکتی چاہے وہ ہنڈی ہو وہ کرسچن ہو وہ یہودی ہو کتنا اچھا دکھنے میں انسان لگتا ہو اخلاق اچھے ہو ہو مسلمانوں سے محبت کرتا ہو اگرچہ ہو لیکن وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوا اپنے کفر سے وہ توبہ نہیں کیا تب تک اس کی شادی کسی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے یا کسی مسلمان لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی یاد رکھیں کسی بھی مسلمان لڑکی کی کسی بھی مسلمان عورت کی شادی کسی کافر سے نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہویا تھا اپنے کفر سے توبہ نہیں کرنے تھا شادی نہیں ہو سکتی فیسکندہ یہ بھی بیان ہے بیعت کا ذکر اللہ نہیں کیا آحشاء رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرموتی بیعت جب کرتے رضو سلم تو مردوں سے بیعت کرتے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے بیعت یعنی معاہدہ کہ ہم اسلام پر چلیں گے قرآن و اس پر عمل کریں گے ہم سرک نہیں کریں گے ہم گناہ نہیں کریں گے اس کو بیعت کہتے تو آحشاء رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتی ہے جب عورتیں بیعت کرتیں تو رسول اللہ ق항 صرف زبان سے ان سے عہد لے لیتے تھے بس کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم کسی اجنبی کو چھوہ نہیں اللہ رسول ہو کر کبھی نہیں چھوئی کسی کو بیعت بھی انہیں صرف زبان سے بس زبانی کو بہت سے بیعت لیتے تھے کبھی ٹچ نہیں کی اور بہت سے اہمم باتیں سورت کے اندر بیان کی گئی ہے اس کے بعد ہے سورہ صف سورہ صف میں اللہ نے یہ بیان کیا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ حداد کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اللہ تنہی اس اسلام کو اس دھرم کو اس اسلام کو سب پر غالب کر کے لے اسلام سب پر غالب ہو کر کے لے گا سب سے اوپر جائے گا سب سے ٹوپ پر آئے گا سب سے پاور میں بھی رہے گا طاقت کی حساب سے بھی شہرت کی حساب سے بھی حق ہونے کی حساب سے بھی اور پاور کی حساب سے بھی اسلام سب سے اوپر ہوتی اور تھا بھی انشاءاللہ پھر بھی ہوگا قیمت سے پہلے بھی ہوگا نبی کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں اور کئی خلافت بن امیہ ابباسیہ کئی خلافت سے گزریے ماشاءاللہ کی پر ٹوپ پر تھے جیسے آج کہتے ہیں امریکہ سوپر پاور ہے مسلمان بھی کبھی سوپر پاور تھے یہ کئی دور کئی سو سال بلکہ اچھا موقع سا گزر چکا مسلمان تو یہ ٹوپ پر تھے اور پھر آئیں گے یہ ٹوپ پر ہوگی پری دنیا میں تو اللہ نے اسلام کو بھیجا اس رجل تاکی ہے غالب ہو کر کے رہے اوپر آ کے رہے دبلے کے لئے اسلام نے کوئی اللہ نے بھیجا بس یہ حالات ہے کبھی مسلمان کمزور ہو جاتے یہ الگ بات ہے لیکن ہمیشہ یہ کمزوری میں نہیں رہنگی غالب ہو کر کے لئے مسلمان اور اسلام بھی اس کے بعد سورت جمعہ ہے جمعہ کی نماز جاتے ہیں اسی جمعہ پا سورت جمعہ کا نام کر گیا ہے یہ سورت مدینی ہے اس کے اندر اللہ نے یہ بین فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان علم حاصل کر لے اور عمل نہ کر تو اس کی مثال ایسے جزیز ددھا ہو کہ اس پر کتابوں کا بوجھ ڈال دیا جائے اور اس کو پتا ہی نے چلے کس کے اندر کیا ہے پھر اللہ نے کہا کہ جمعہ کی آزان ہونے کے بعد کوئی انسان خرید و فروخت نگل ہے یاد رکھیں یہ ہمیشہ کلقیامت تک کے لئے جمعہ کی آزان ہو گئی تو آپ کے لئے جائز نہیں کہ دکان کھل کے رکھیں سمان بیچیں یا سمان خریدیں یا کوئی کام کرے نہیں آزان سے پہلے پہلے آپ کو جمعہ کیلئے پہنچانا مزید ہے آزان ہوں گئی تو اس کے بعد تو حرام ہے جو حلال چیز پہلے جاتے وہ بھی آپ کے لئے حرام ہو جائے جو کچھ کرنا آزان سے پہلے پہلے آزان سے پہلے بلکہ پہلے آپ جمعہ کے لئے پہنچ جائیں تو جمعہ کی آزان کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے پھر اللہ نے کہا کہ جب نماز ختم ہو جائے تو پھر پھیل جاؤں زمین میں اور اللہ کی رزق کو تلاش کرو یعنی کماؤ محنت کرو کوشش کرو جو بھی کام کرے حلال طریقے سے حلال کام جائز کام کرے محنت ہو مزدوری ہو جوب ہو بس حرام کم نہ ہو بہائیوں نہ کم نہ ہو اچھا کام ہے جائز کام ہے اب محنت کیجئے دو پیسے کما چلے گا لیکن محنت کرے آنے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا کسی سے مانگ رہا یہ اچھا کام نہیں ہے اسلام کا طریقہ نہیں ہے آج دیکھیں کچھ مسلمانوں میں جنہوں نے طریقہ بنا لیا وہ محنت نہیں کرتے وہ کام نہیں کرتے رات دن مانگتے رہتے اس کے سامنے ہاتھ پھیلانگے اس کے سامنے ہاتھ پھیلانگے ہمیشہ دروازوں پر گیٹ پر گھروں میں لائن لگی رہتے مانگنے بار ہوگی ہاں ہوں گے اس کو کچھ مجبور بھی ہوں گے لیکن بہت سے ایسے بھی ہے جنہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے وہ مانگتے ہی ہیں ہٹے کٹے کام کیجئے محنت کیجئے یہ کوئی اچھا تھا ہم نے یہ ہاتھ کھلانا کسی کے سامنے انسان مجبور ہے پریشان ہے کبھی کبار ہو گیا لیکن انسان کو محنت کرنے چاہیے اس کے بعد ہے سورہ منافقون منافقون آپ کو پتہ ہے منافق کس کو کہتے ہیں جو انسان ظاہر کرے کہ مسلمان ہے زبان سے کلمہ پڑھنے یا کہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن اس کے دل میں کفر ہے شرک ہے دل سے مسلمان نہیں ہوا تو اس کو کہتے ہیں منافق نفاق دو طرح کا ہوتا ہے ایک اعتقادی اور نمبر دو عاملی اعتقادی یعنی عقیدے میں تو عقیدے کا منافق کون ہوا کس جوان سے کہنے دی ہے بس کہ ہم مسلمان ہیں لیکن دل میں اس کے شرک و کفر ہے تو یہ اعتقادی منافق ہے ایسے آدمی کافر ہوتا ہے بلکہ کافر ہے اگرچہ دکھانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے سبحان اللہ الحمدلہ کہہ رہا ہے لیکن دل سے مسلمان ہیں تو کافر ہیں تو یہ اعتقادی عقیدے کے سب سے منافق ہے اور دوسرا نفاق ہوتا ہے ایک عاملی یعنی عمل کے ذریعے تو کوئی انسان مسلمان تو ہے اور عمل کے ذریعے وہ نفاق ولا کام کر رہا ہے تو عملی نفاق کیا ہے اس کی مثال مثلا جھوٹ بولنا وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا یہ عملی نفاق ہے امانت میں خیانت کرنا یہ سب عملی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر فرمایا کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ انسان بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے امانت بھی ہے جائے تو اس میں خیانت کر دے اس کے لئے اور بھی کہیں علامت یا عمل بتائی گئی ہے کہ یہ منافق کی علامت ہے یعنی منافق کا کام ہے اچھا سچا مسلمان ایسا نہیں کر سکتا اور نہیں کرنا چاہیے لہٰذا اس سے بات سبلا کہ اگر کوئی انسان جھوٹ بولا یعنی منافق کیا تو وہ کافر نہیں ہوگی وہ نفع کی علامت ہے اس کے اندر پہچان ہے اس نے منافق والا کام کیا ہے تو کوئی انسان منافق والا کام کرے تو اس سے منافق اور کافر نہیں ہو جائے گی بلکہ بہت بہت اس پر گناہ ہوا ہے گناہ کا کام کیا ہے کافر نہیں ہوگا تو فرق سمجھیں آج کچھ لوگ کہے کہ مسلمان ہے کہ منافق ہے تو منافق ہے یہ مت کہیں اگر وہ مسلمان ہے اور دل سے مسلمان ہے وہ توہید پر ہے شرک اور کفر نہیں کر رہا تو مسلمان ہے اس کو کسی ایک عمل کے اسے کہہ دینا ہے کہ وہ منافق ہے یہ غلط بات ہے یہ خطرناک معاملہ ہے ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے اندر منافق والی علامت ہے اس کے اندر منافق والا کام ہے اس نے منافق والا کام کیا ہے ایسا بہت سکتا ہے لیکن منافق نہیں کرتا کہ جو منافق ہے وہ تو کافر ہے منافق دراصل کافر ہی ہے وہ مجھرک ہے تو اس سورہ منافقین کے اندر منافقون سورہ منافقون کے اندر پوری بار منافق کی مطالق بتائی گی اس کی پہچان کیا اس کی علامت کیا اس کا طریقہ کتنا جھوٹ بلتے ہو کتنا غلط کام کرتے ہو کتنا تکلیف دیتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ بیان ہے اس کے بعد ہے سورہ تغابن تغابن یہ قیامت کے نام میں سے ایک نام ہے یہ سورت بھی مدنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی اللہ تعالی سب کو ضرور جمع کرے گا اللہ اکبر اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ تمہاری بعض بیویاں تمہارے بعض بچے تمہارے دشمن ہیں لہذا ان سے ہوشیار رہے ہیں سورت غابن یہ بات ہے کہ تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں اس سے ہوشیار رہے ہیں کیا مطلب کہ اگر کسی کی بیوی نیک نہیں ہے گلے گار ہے خطاکار ہے عقیدہ صحیح نہیں ہے تو وہ دشمن ایک شہر کے لئے اگر نیک بیوی نہیں تو وہ دشمن ہے آپ کے لئے وہ رکاوٹ بندیا آپ کی دین کے معاملے میں عمل کرنے میں وہ دشمن ہے تو دشمن کا مددہ ہی کہ جو رکاوٹ بنیں آپ کی دن میں وہ خود گنےگار ہے جو گنےگار ہوگی آپ ضرور آپ کو وہ delighted دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنیں گے یا آپ دین پر عمل کریں گے تو آپ کوئی تانہ دے گی بہت دیندار بنے ہیں بہت پارسہ بننے چلے ہیں بہت پارسہ ہیں پتہ بہت نیک ہیں بہت متقی پریزگار بنتے ہیں تو کچھ بیوی جو ایسے تانہ دیتی ہے اس کا مطلب بیوی اچھی نہیں ہو سکتی ہے ایک مسلمان بیوی عورت ہو کر کیسے شوہر کو تانہ دے گی بہت متقی بنے ہیں بہت پریزگار بن رہے ہیں تو تانہ دینا خود گناہ کرنا اور گناہ کے لیے شوہر کو اکسانہ یا ایسی چیز کا ڈیمان کرنا جو جائز نہیں ہے غلط چیز کھڑتنے کو کہنا یہ دشمن ہے بچے اگر بچے نہ فرمو وہ بھی دشمن ہے ایک باپ کے لیے کہ وہ غلط چیز کا ڈیمان کرتا ہے تنگ کرتا ہے باپ کو پریشان کرتا ہے دین پر صحیح سے امان نہیں کرنا دیتا ہے اور غلط چیز کا ڈیمان کرتا ہے ایسی عورت بھی دشمن ہے اچھا اس کا اُلٹا بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بیوی نیک ہو ماشاءاللہ دندارہ پریزگارہ توحید پر سنت پر ہے لیکن شوہر اچھا نہیں شوہر بیدتی ہے نعوذ بللہ ایسے بھی ہماری انڈیا پاکزار بہت ایسے ہیں کہ بیوی ماشاءاللہ سنت پر قرآن عزب عمل کرنے والی ہے اور شوہر بیدتی ہے انہار اللہ بہت افسوس والی بات ہے بہت افسوس ہے شوہر بیدتی بیدت کام کرتا ہے کوئی شوہر ایسے ہے جو نماز نہیں پڑتا ہے تو بیوی تو نیک ہے توحید پر ہے حدیث پر ہے نمازی ہے شوہر نمازی نہیں ہے بہت افسوس ہے اب ایسا شوہر دشمن ہے اب ایسا شوہر دشمن ہے بیوی کے لئے کہ بیوی نمازی ہے شوہر نمازی نہیں ہے بیوی نیک ہے شوہر نیک نہیں ہے بیدت کرتا بھی یہ بیوی کو مفیور کر تم بیدت کرو برائی کرنے کو کہتا ہے تو ایسا شوہر دشمن ہے بیوی اللہ تو ایسی بیویوں کو ہوشیار رہنا چاہے دین پر عمل کریں صبر کریں لیکن شوہر کے تناؤں میں آکر یا شوہر کے دباؤں میں آکر کے کوئی شرک بیدت بیوی نہ کرے یا کوئی گناہ کا کام نہ کرے جب تک سچ بات شوہر کا اچھا بات کہے کام کرے لیکن شوہر کبھی بھی نافرمانی کی بات کہے بیدت کرنے کو ہے شرک کرنے کو کہے یا نافرمانی والی بات کہے اگرچہ شوہر ہزار پر کہہ دے بیوی اس کی نافرمانی والی بات میں بات نہ مانے چاہے اس کو تکلیفی کیوں نہ دیا جائے اس کے بعد ہے صورت طلاق طلاق یہ صورت مدنی ہے طلاق سے سمجھ دیا اسکندر کیا مصدر ہوگا طلاق کی مسائل کو اسکندر بیان کیا گیا لیکن ایک بات سن لیں کہ طلاق کی جو مسئلے کو بیان کیا گیا صورت طلاق کی اوپر باقی ہے صورت نام رکھا گیا صورت طلاق تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم میرے کوئی طلاق دے دیں جیسے کہ میڈیو آل ایزا پھیلایا بندان کرنے کوشش کی طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم طلاق دے دو یہ نہیں ہے اسلام تو کہتا کہ میاں بیوی آپس میں رہے محبت سے رہے بلکہ اسلام یہ کہتا کہ اگر جھگڑے پہے تو اس کو ملا دو آپس میں ہزار کوشش کرو کہ دونوں کی آپس میں صلاح ہو جائے محبت ہو جائے ساتھ میں رہے اچھی بات ہے شادی تو اسی لیے ہوتی ہے تاکہ ہمیشن ہمیشن زندگی ساتھ لیکن طلاق کے مسئلہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے قرآن حدیث میں کہ اگر situation ایسی ہو جائے حالان ایسے ہو جائے کہ لاکھ سمجھانے کے باوجود صلاح کرانے کے باوجود اگر شوہر بیوی کا نہیں جم پا رہا ہے نباہ نہیں ہو پا رہا ہے ساتھ میں نہیں ہو پا رہا ہے بہت جھگڑے بہت پریشانی ہو رہی ہے ایسا لگتا کہ کوئی شوہر خودکشی کر لے گا یا بیوی خودکشی کر لے گی یا اگر دوسرے کا مرر کر دیں گے یا مار دیں گے نومت میں آگئی ہے خراب تو اسلام کا لیکن نہیں مرر مت کرو کسی کا کوئی خودکشی نہ کرے یا مرر مت کرو بلکہ اگر تمہارا گزر مسئل خات میں نہیں ہو پا رہا ہے تو تم طلاق دیتو طلاق نہیں کیا الگ ہو جاؤ ٹھیک ہے تو یہ گویا کہ گنجائش کے راستہ بتایا گیا کہ انسان سامنے جب کوئی راستہ نہیں بچا تو اب طلاق دے کر کے الگ ہو جائے ٹھیک ہے اس کے اندر ادت بتائے گی کہ اگر کسی کو طلاق ہو جائے تو طلاق ادت گزرنی سے ہوئی ہے تین حیث ہے طلاق ہوا تورت کو تین حیث تک یعنی تین مہواری تک ادت گزرنی سے ہوئی یعنی اس سے پہلے وہ شادی نہیں کر سکتی ہے ادت گزرنے کے بعد شادی کر سکتی ہے اور اگر طلاق ہوا اس پیٹ میں بچہ ہے تو وضع حوال تک بچہ کے پیدا ہونے تک وہ شادی ہی کر سکتی ہے اس کی ادت ہے بچہ کے پیدا ہونے تک تو مثلا اگر کسی وقت تو طلاق ہو گیا اور اس کے پیٹ میں دو مہینے کا بچہ ہے تو کیا تین مہینے کے بعد وہ شادی کر لے گی نہیں جب تک بچہ پیٹ میں شادی نہیں کر سکتی ہے جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد دو شادی کریں یہ اس کی عدد ہے اگر پیٹے بچہ نہیں ہے تب تین ہے اور اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا بیوہ ہو گیا تو بیوہ کے لیے چار مہینے دس دن کی عدد ہے بیوہ کے لیے چار مہینے دس دن کی عدد ہے لیکن اس میں بھی یہی معاملہ ہے اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا پیٹے بچہ ایک مہینے کا مسئلہ تو کیا چار مہینے کے بعد دو شادی کر لے گی نہیں نہیں جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا ہو جاتا پشاہ دی نہیں کر سکتے تو کہا کہ اس کے اندر عدد کا بھی مسئلہ بیان کیا ہے اس کے بعد سورہ تحریم یہ صورت مدنی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ بیان کیا کہ کوئی بھی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو حلال کر دے اس کو حرام کر دے حلال اور حرام کرنے کا حق صرف عوصف اللہ رب العالمین کو بس اللہ تعالیٰ نے صاحب طور پر کہہ دے کہ نبی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے یہ کام کس کا ہے صرف عوصف اللہ رب العالمین کا اللہ تعالیٰ آج کیسے کوئی جرت کرتے ہیں کہ فلاں صاحب میں کر دے یہ حرام ہے فلاں صاحب کر دے کہ یہ حلال ہے تنسان حرام حلال منہ نہیں اسلام میں اللہ نے جو بیان کے جو حلال ہے وہی حلال ہے جو حرام ہے وہی حرام رہے گا ہم اس کو بدل نہیں سکتے یہ کام صرف اللہ رب العالمین کا ہے اس کے بعد اللہ صحیح اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بی بی بچے شوہ اور بھائی جو بھی گھر والے سب کو جہنم کی آگ سے بچا یعنی سب کی اصلاح کرنے کی کوشش میں لگے رہے ہیں پھر اللہ نے کہا سچی توبہ کرو توبہ تر نسوح سچی توبہ سچی توبہ کیا ہے یہ پہلے بتائے گی کہ گناہ ہو گیا انسان سے ناؤمید نہ معافی ہو جائے گی جو بھی گناہ ہو توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو گناہ ہو گیا اس پر آپ کو شرمندگی افسوس ہو ٹھیک ہے یہ غلط ہوا یہ طرح پر ایک گناہ ہوا غلط ہوا نمبر دو کہ آئندہ نہ کرنے کے اللہ سے وعدہ کرے کہ انشاءاللہ یہ گناہ دوبارہ کمی نہیں کریں گے اور تیسری بات کہ آپ اللہ سے معافی مانگیں اللہ جو ہوگے اس کو معاف کر دے اللہ معاف کر دے یہ تین باتیں سچی توبہ کیا ایک اور چوتھی بات ہے کہ اگر گناہ اپنے ایسا کیس کا تعلق انسانوں سے جڑا ہوا ہے مثلا آپ نے پیسے لے لیے آپ نے زمین ہڑپ کر لی آپ نے کسی کو تکلیف دی کسی کو مارا پیٹا اس طرح کا معاملہ ہے کہ پھر آپ کو اس سے معافی مانگیں پڑی آپ نے پیسہ لیا پیسہ واپس کی زمین آپ نے ہڑپ کر لیا زمین لوٹائیے کسی کو مار پڑتیا اس سے معافی مانگئے تب تب معافی ہوگی تو حدیث میں صاف یہ بات کہ اگر حقوق اللہ بات سے متعلق ہے اپنے زمین ہڑپ کی پیسے لیے اس طرح کا معاملہ ہے تو اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کی انسان معاف نہ کر دے اللہ اکبر وہ گناہ اس کا تعلق آپ کے اور اللہ کی بیچ کا معاملہ ہے کوئی ایسا گناہ ہوگی تو تین چیز کریں گناہ آپ کا معاف لیکن اگر ایسا گناہ اس کا تعلق انسانوں سے بھی ہے یعنی سے حقوق زمین ہڑپ پیسہ اس طرح مار پیٹ اس طرح کا معاملہ تو وہ ہے کہ چار چیزیں ہیں توبہ میں چار چیز ٹھیک ہے اور سب سے اخیر میں جو اٹھائیس وقت پارے سب سے اخیر والی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مریم علیہ السلام کا ذکر کیا تعریف کی کہ یہ ایک مریم تھی کہ جتنی پاک دامن تھی عزت دار تھی ماشاء اللہ تو گویا کہ اتنی نصیحت ہے تمام خواتین کے لیے کہ عورتیں بھی لڑکیں اپنی عزت کا خیال لکھیں اپنی عابروں کو اپنی عزت کو بچا کر رکھیں کوئی دیکھیں نہ دیکھیں کسی کچھ پتا چلیں نہ چلیں مگر اللہ سبحانہ وتعالی دیکھ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی وہ سب پتا ہے اپنی عزت کا خیال لکھیں اپنی عزت عابروں کو بچا کر رکھیں اللہ دلہ سننے کے ساتھ اول کی توفیق دا فرمائے وصل اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد وآلہ 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 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ